بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ونس اگن ویلکم ٹو مائیوروپ جنرل بچو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈیکیٹر کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انڈیکیٹر ہے کیا اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے انڈیکیٹر کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے بھئی ہم پی ایچ جو ہمارے پاس پی ایچ ہوتی ہے کسی کی بھی سلویشن اس کو کیسے ہم فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں let's start now بچو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیکیٹر کے اس سے پہلے بچو میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں شروع والے زمانے پہ ہمارے پاس کوئی انڈیکیٹر نہیں ہوتے تھے آج سے سو سال پہلے ڈیر سو سال پہلے کوئی انڈیکیٹر ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے لوگ کیسے پتہ چلتا تھا آگے ہمارے پاس یہ جو given share ہے given substance ہے given solution ہے وہ basic in nature ہے یا basic in nature ہے whatever کیا ہے تو جو بھی ہے وہ ہم بتا دیتے تھے کہ taste کر کے بھائی یہ taste کر کے بتاتے تھے اگر وہ کڑا ہے تو وہ basic اگر وہ کھٹا ہے تو بتاتے تھے بھائی یہ اس چیگ ہے ٹھیک ہے لیکن آج کی دور میں کوئی اسانچ داروں نے یہ سوچا کہ اگر وہیں ہم formula اسمال کریں کچھ ہمارے پاس solution ایسے بھی ہوتی ہیں اگر ہم اس کو taste کریں تو ہم اس قابل نہیں رہیں گے کہ ہم اس کو بتا سکیں جیسے کہ ہمارے پاس solution ہے hydroclonic acid ہے sulfuric acid ہے آپ بھائی taste کر لیں اگر آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہے تو پہلے taste کر لیں تو پھر بتا دیں بھائی یہ acid ہے یہ base ہے اگر آپ زندہ رہے تو بتا دیں گے otherwise ہمیں نہیں پتا چلے کہ وہ acid تھا یا base تھا تو اس confusion کو اس problem کو دور کرنے کے لیے سائنس دانوں نے ہمیں indicators متعارف کروایا ٹھیک ہے تو یہ بچو اس کی پیچھے فلسفی تھی بچو indicator میں نے بتا دیا کسی بھی solution کی pH کو معلوم کرنے کے لیے indicator کو use کرتے ہیں بچو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے جو indicators ہیں جو بچو indicators ہیں یہ organic compounds indicators are organic compounds کیا ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ بات آپ نے mind میں بڑھانی ہے indicators بچو organic compounds ہیں ٹھیک ہے اور next بچو جو indicators ہیں یہ different color رکھتے ہیں indicators indicators have different color in asic and basic medium ٹھیک ہے تو بچو یہ asic اور basic medium میں different color رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور بچو next بچو ہمارے پاس جو ایک common indicator ہے جو mostly use کیا جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو litmus ہے litmus is a common یہ بچو کیا ہے common indicator ہے ٹھیک ہے بچو کی یہ کیا ہے common indicator ہے ٹھیک ہے تو ہم litmus کو use کر کے mostly یہ use ہوتا ہے اس کو ہم use کر کے یہ بتا سکتے ہیں جو given solution ہے وہ asic in nature ہے یا basic in nature ہے تو بچو یہ ہمارے پاس main point تھے اس کے بعد جو litmus ہمارے پاس indicator ہوتا ہے let me suppose اگر آپ نے کوئی solution آپ کو دیا دیا ہوا ہے اگر اس کا color litmus جو indicator ہے یہ کیسے بتائے گا وہ given solution وہ asic میں ہے یا basic میں اگر آپ نے litmus indicator کا use کیا تو اس کا color red آ گیا کیا آ گیا تو بچو آپ بتائیں گے وہ asic ہے کیا ہے asic ہے ٹھیک ہے اگر بچو litmus indicator کا use کرنے سے اس کا color blue آ گیا کیا آ گیا blue آ گیا تو آپ بتائیں گے سر وہ basic nature ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس common litmus indicator simple ہے اگر red color آ جے تو asic ہے اگر blue color آ جے تو ہمارے پاس کیا ہوگا basic ہوگا اب میں آپ بتاتا ہوں very important let me suppose میرے پاس لیں اگر اگر بچو آپ نے methyl orange کا use کیا تو methyl جو orange ہوتا ہے بچو یہ pH 4 تک color red دیتا ہے کون سا color دیتا ہے red color دیتا اس سے yellow color دیتا بچو کون سا دیتا ہے یہ yellow color دیتا ہے جو litmus میں نے ابھی بتایا ہے یہ litmus ہوتا pH 7 تک 7 سے پہلے تک یہ red دیتا ہے لیکن 7 کے بعد اگر color آ جائے blue تو آپ بتائیں گے بچو آپ بتائیں کہ ہمارے پاس basic ہے اگر litmus indicator کا use کیا color آپ کے پاس red آ جائے تو آپ بتائیں کہ وہ ہمارے پاس stick ہے اگر blue آجے تو آپ بتائیں گے وہ جو solution ہے وہ بچو ہمارے پاس basic ہے اور methyl orange کا بھی یہ بتائیں اگر red آیا جائے تو آپ بتائیں pH 4 دک وہ strongly pH 4 ہوتی ہے اور جیسے آپ آگے جائیں گے تو strongly base ہو جائیں گے آگے phenol fethylene ہے آگے اس کا use کر ہے indicator کا pH 9 تک بچو یہ color less ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مطلب اس کو آپ use کریں اگر color 9 اس solution میں آپ نے phenol fethylene کو use کیا ڈالا color نہ ہے تو آپ بتائیں کہ وہ ہمارے پاس pH 9 تک ہے اس میں بچو پہلے ہمارے پاس AC بھی ہے اور weekly ہمارے پاس base موجود ہے لیکن color last اگر اس کا red آجائے کیا جائیں اگر phenol fethylene آپ indicator کا use کرتے تو color red آجائے آپ بتائیں کہ یہ ہے ہمارے پاس basic لیکن وہ strongly basic ہو گا اب بچو ہم کیا کریں گے indicator کے آگے اسی میں ہمارے پاس دو method ہیں جس کے ذریعے ہم pH کو ملوم کر سکتے ہیں اس کے دو method ہوتے ایک بچو ہمارے پاس method ہوتا ہے universal indicator بچو کیا ہوتا ہے universal indicator یہ mostly بچو ہماری جو سمپل میں آپ بتاتا universal indicator کیا ہوتا ہے ایک ہمارا strip ہوتی ہے solution ہے پی 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 ہوتا ہے اس میں سے ایک strip کو کارتی ہیں اس strip کو آپ سلیوشن میں dip کر دیتے ہیں کس کے اندر سلیوشن میں جب سلیوشن میں dip کرتے ہیں تو اس کے بعد نکالنے کے سے کرتا دوسرا بچو ہمارے پاس ہوتے پی ایچ میٹر ہوتا بچو کیا ہوتا ہے پی ایچ میٹر ہوتا ہے پی میٹر ہوتا ہے آسان میتھڈ ہوتا ہے سیمپل آپ کیا کرتے ہیں بچو کیا ہوتا اس کا ایک الیکٹروڈ ہوتا ہے اس الیکٹروڈ ٹھیک ہے بچو آپ کے پاس ایک سلیوشن ہے اس سلیوشن میں آپ کیا کرتے ہیں اس الیکٹروڈ کو ڈپ کرتے ہیں اور یہ جو الیکٹروڈ ہے آگے میٹر سے اٹیچ ہوتا ہے اس میٹر میں ایک سوئی ہوتی ہے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ نمبر لکھے ہوتی ہیں جب آپ اس سلیوشن میں الیکٹروڈ کو ڈپ کرتے ہیں اور یہ در ایک سوئی ہوتی ہے وہ سوئی موف کرتی ہے اور جس نمبر کے سامنے سوئی آجے گی اس کا مطلب ہوگا اس سلیوشن کی پی ایچ اتنی ہوگی بچوں انڈیگیٹر والا ٹوپک آپ کو سمجھا گئے ملتے ہیں نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ